اسلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر آپ سب کو دل سے خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا کسر رہا ہوگا آپ کے دن کو مزید خوشکوائے بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں نوول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوٹ لیکن نوول کی ایپیسوٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو چلدی سے ہی دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام نوولز کی اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکیں اور آپ ہمارے نوولز سے بھائی پور انداز میں مزید لطف اندوز ہو سکیں تو چلدی میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں نوول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوٹ فیفٹین لالا آپ وہ اچانک وارد ہوتے شراغن کو دیکھتی بے یقینی سے بولی کہ وہ اس طرح کبھی نہ آیا تھا اور وہ بھی ایک ہفتے میں دوسری دفعہ شراغن سے ہوتی اس کے نگاہ اور اس کے پہلوں میں سیاہ فراک میں ملبوس زالے سے ٹکرائی تو اس کے لب دھیرے سے مسکرائے بھابی وہ ساری باتیں فراموش کر دی فرد جذبات سے اسے جانے پڑھی اور گرم جوشی سے اسے گلے لگایا یہ جانے بغیر کہ اس کا بھائی اس کے نگاہ پوش مدیس کو کیسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا یہ میری بہین ہے ڈاکٹر زرشے زالے کے خاموشی محسوس کر کے اسے بلا آقے تعرف کروان کا خیال آیا تو وہ اپنے مخصوص انجیتہ انداز میں کہتا کمرے میں موجود صوفے کے جانے پڑ گیا جبکہ اس کے آنے پر دلکشی سے مسکراتا بلیک ایگل واپس میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا یہ کون ہے زرشے سے ملنے کے بعد جب زالے کی نگاہ کمرے میں موجود اس نگاہ پوش پہ گئی تو اس نے فوراں اس تفسار کیا جبکہ اس کے سوال پر زرشے نے اس حواظ بختگی سے ایک نظر بھائی کے سپاٹ چہرے کو دیکھا اور پھر اسے جو بہت ڈھٹائی اور بے خوافی سے وہی بڑا جمان تھا یہ پیشنٹ ہے کچھ دن پہلی ایکسیڈن کیس کی وجہ سے یہاں ایڈمیٹ ہوئے تھے بھائی کی سنجیدکی کو محسوس کرتے اس نے تفصیلا جواب دیا اور انٹرکام اٹھا کے خان کو چائے لانے کا بولا آپ نے چہرے پر رمال کیوں باندھا ہوا ہے آپ کے اجزالے ڈائرر پلیک ایگل سے ہی مخاطب ہوئی تو وہ بھرپور انداز میں چونکا ہوئے مہتات نکاح آپ گن کے بتردی سرد پرتے تاثرات سے سجے چہرے پڑھا رہی ایکچولی میرا چہرہ دیکھنے سے دنیا والوں کے ڈر کے مارے بہوش ہو جانے کا خدشہ بہت زیادہ ہے اس لئے سے چھپا کے رکھتا ہوں ایک پرتپش نگاہ لپ کو چلتی کسی قدر خالزتہ دیکھتی زرشے پر ڈالتے ہوئے اس نے نگاہوں کا روح اب گن کے جانے پھیر دیا جو نہ جانے اس قدر زب کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا زرشے اپنی پیشنٹ کو جلدی پارک کریں اب گن کی سپاٹ آواز گنچی تو اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہت بکھر گئی لیکن اس سے پہلے کہ زرشے یا وہ کوئی رد عمل دیتے غیر متوقع نسوانی آواز سے وہاں موجود سب ہی نفوس تھٹک سے گئے کہ اس کے جانے دیکھتے زالے پہلو میں بیٹھے شراغن کی موجودکی کو سیرے سے نظر انداز کرتی جس اشتیاخ سے بولی زرشے کا چیرہ اسے شدہ سے زرد پڑا اور دل میں بے ساختہ بھابر سے جل اٹھے آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں جسٹ واو حض لینے والے انداز میں آنکھیں گھما کے اس نے اپکن کی مارے ضبط کے سرخ ہوتی آنکھیں اور تنہ ہوا چہرہ دیکھا تو اپکن کا جی چاہا انہی شاطر آنکھوں کو نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دے انفیکٹ آپ کی پلکیں بہت پیاری ہیں ایسے لگ رہے جیسے مسکارہ لگا کے انہیں خم دیا گیا ہے آہ وہ اس کے قدرتی طواب خمدار پلکوں کو دیکھتے تحشک گھٹان ہونے لگی لیکن اس کے الفاظ کی ربانی میں خلل تب پڑا جب اپنی کمر کے گھت اچانک لپٹے ہاتھ کی گرپ نقابے پرداش ہوئی تو وہ دھیرے سے کراہ اٹھے اور بہت بے ساختگی سے اپنی مسکارہ سے پوجھ ہلپلکی اٹھا گیا اس کے جانت دیکھا جو اس کے جانت متوجہ نہیں تھا لیکن اس کے ہاتھ کی مضبود گرفت اور چہرے کے پتریلے تاثرات چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اب کی باہ وہ مزید کچھ بولی تو اس کے زبان اب ہاتھوں سے بند نہیں کی جائے گی اس کے جہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن لہزہ بھر کو سست پڑتی محسوس ہوئی جبکہ اس کی بات کے جواب میں اب کی باہ وہ افکن کی حالت دیکھ کے زب نہ کر سکا اور اس کا زندگی سے بھرپور لہجہ کمرے کی فضاء کو مہکا گیا جو بیٹھے افکن کو مزید سلکا گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے جبڑے توڑتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا سب پہ تائرانہ نکار ڈالی آپ کی تعریف کا بہت شکریہ مزید ظالم آپ کی یہ الفاظ میں ہمیشہ کے لئے سنبھال کے رکھوں گا کیونکہ یہ میرے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے افکن کی سلکتی آنکھوں میں اپنی شرین نگاہیں گارہے ہوئے جس نظریوں سے بول رہا تھا وہ سمجھتے ہوئے اس نے شدد زبز اپنی مٹھیاں زور سے بیچیں جبکہ زالے نہ سمجھی سے اسے دیکھتی سر از بات محلا گئی اوکے ڈاکٹر زرشی میں چلتا ہوں آپ اپنی فیملی سے ملنے کے بعد مجھے دیکھ سکتی ہیں اس کے زومانی الفاظ پہ اس نے سر از سمجھی سے اسے دیکھا تو وہ آنکھ پنک کرتا وہاں سے چلا گیا اس جسارت پہ اس نے لرز کے بھائی کے جانت دیکھا جو اس کی طرح متوجہ نہیں تھا اس نے بے ساختہ تشک کے بھری سانس خارج کی لالا آپ نے مجھے آنے کا بتایا نہیں اور بھابی کو بھی ساتھ لانا تھا تو مجھے انفارم کر دیتے میں گھر پہ رک جاتی اب ادھر تو بھابی کو وقت ہی نہیں دیا جا رہا اس کے جاتی ہے وہ مکمل طابعہ ان کے جانے متوجہ ہوتی بولی تو شرابک نے گہری سانس خارج کرتے وہ مسکرا کے اسے دیکھا بس اچانک کی پروگرام بن گیا تمہاری بھابی کو ہسٹل ڈراب کرنے جا رہا تھا سوچا تم سے ملوا دوں روانی میں کہتے ہوئے تمہاری بھابی اس کے ہونٹوں سے پھسلا تو زالے نے حیرہ سو سے دیکھا جو اس کے آنکھوں کے تاثر کو سمجھتا بھی اند دیکھا کر گیا بہت اچھا سوچا آپ نے آئیں بھابی آپ کو ہسپٹل کا وزٹ کرواتی ہوں خوش رابک کو بار بار پہلو بدلتے دیکھ کہ زالے سے مقاطب ہوئی اور اسے ساتھ یہ دروازے کی جاننے بڑی تو افگر نے سر سوفی کے پسر ٹکاتے ہوئے کچھ لمحے قبل کے واقعات کو سوچنے لگا جب اس کے پرسنل نمبر بلیک ایگل کی کال آئی بیڑے سے پرتعیش اور کشادہ کمرے میں اس وقت سکریٹر شراب کی ملی جلی بھو نے محول میں عجیب گھٹن سی پہتا کر رکھی تھی جبکہ اسی گھٹن زیادہ محول نے بڑی سکرین پہ تیز تیز بولتی اینکر کی آواز نے ایک عجیب سے شور برپر کر رکھا تھا لیکن سوفی پہ بیٹھے اس وقت پہ نہ تو اس شور کا اور نہ ہی اس بو کا کوئی اثر ہو رہا تھا بلکہ وہ بہت پر لفت انداز میں اس حرام مشروع کے گھونٹ بھرتے ہوئے سکرین پہ لگی نیوز کو سن رہا تھا جہاں پٹر پٹر بولتی نیوز اینکر اس کے نام کو ایک اور بلند مقام دینے کی کوشش کر رہی تھی بقول اس کے ایک محاضی و سماس سیوہ انسان نواز عالم پہ اسی کے گھر کے سامنے قاتلانہ حملہ کر کے اسے اس کے نیک مشن سے ہٹانے کی کھڑیا کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش کے عوض عوام پاگل ہو رہی ہے اور مسلسل سرابہ احتجاج ہے کہ انہیں اپنے نیک پرور لیڈر کے لیے انصاف چاہیے اس کی نیوز کا لبے لباب سن کے وہ اپنے جسم پہ لگی ہوئی چونٹو کو فراموش کر چکا تھا کہ اگر ان دو گولیوں کے بعد اسے اس قدر فائدہ مل رہا ہے تو یہ گولیاں اس کے لیے لکی جام تھی اور اسی لکی جام کو استعمال کرنے کے لیے وہ کل پبلک میں نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ تاکہ وہ اس مشتہل عوام کو اپنے آخر میں ہموار کر سکے اور اپنے نامعلوم دشمن کو باور کروا سکے کہ اس پر ہرڈ ڈالنا اب اس کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ تھی مگر وہ اپنے خیالات اور مقروع ارادوں میں مصروف یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نامعلوم دشمن کے بعد جو سپورٹ تھی وہ اس کی عوام کی سپورٹ پر دس گناہ بھاری تھی اور یہ وقت بتانے والا تھا ان سپورٹوں کا مقابلہ کس قدر تباہ کن ہونے والا ہے کچھ دیر قبل جب وہ اپنی بلیک فراک کو سٹوٹکیوں میں تھامے سہر سیچ کے قدم رکھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب چوتی سے پانچی سیڑھی پہ ہی افکن اس کے ہم قدم ہوا اور اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قبر اپنا بازو اس کی کمر کے گرد ہمائل کرتے ہو سیڑھیاں اترنے لگا سر یہ کیا کر رہے ہیں اس کے اس قدر اچانک لمس اور قلبت پہ تہاشاں گھبراتی وہ اسے گرفت میں تڑپ اٹھی لیکن ایک انچ بھی فاصلہ نہ بڑھا سکی آنکھوں اور عقل کا استعمال بروقت کر لو تو ان بے مقصد سوالوں کی نابت کبھی نہ آئے وہ اس کے سوال کے بہت تھنڈے انداز میں تنس کرتے ہوا اسے جھوسا کے رکھ گیا ہاتھ اٹھائیں اپنا چلنا مجھے خود بھی آتا ہے اس کے تنس کے جواب میں وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی تو اس نے ایک سرد نگاہ اس کے خوشنمہ چہرے پر ڈالی تو نہ چاہتے ہوئے بزالے کی پلکیں اس کی اس نگاہ پر لرز اٹھیں اور دل دھڑک کے اپنی موجودگی کا احساس دلان لگا کہ اس نگاہ کی ٹھنڈک نے جسم بھر کو سنسنا دیا تھا اب اگر مو سے ایک لفظ بھی نکالا تو سیڑوں سے نیچے کرا دوں گا وہ خافتاک لہجے میں سے وارننگ دیتا ہوا بولا تو اس کے الپاس پر ایک گہری خاموشی سے اس کے اندر اترنے لگی لیکن اپنی کیفر کے برک وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی مجھے موت کا ڈر آوہ نہ دیا کریں مجھے موت سے ڈر سر سنجیدگی سے بول رہی تھی جب اچانک اپگر نے اسے گھوماتے اسے کمر سیڑھیوں کی جانب کرتے ہوئے اس نے سینے پہ ہلکا سا دھکا اسے لگایا تو اس نے بے ساکتا لرز کے اسے پکارتے ہوئے ہاتھ اس کے سندھ بڑھاتے گویا سہارا لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سیکنڈ بھر بے حض بنا اس کے ہاتھوں کو تھامنے کے بجائے اسے نیچے کی طرف جھکتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن اس سے قبل کہ وہ پیچھے سیڑھیوں پہ گردی اس نے اس کا ہاتھ تھانتے ہوئے ایک جھڑکے سے اسے اپنی جانب کھیچا تو وہ سیڑھی اسے کشادہ سینے سے آ لگی اپنے سینے سے لگی ظالمیر کے دل کی تیز دھڑکن ہے اپنے سینے پہ محسوس کرتا ہو ان ہموں کو عمر کرنے لگا موت سے ڈرنا سیکھو ظالمیر اور زندگی کے لئے لڑنا اگر تم زندگی کے لئے لڑنا نہ سیکھ سکی تو میں تمہیں موسٹرانہ سکھا دوں گا بہت دبے عفاظ میں اسے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کرتا وہ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار سے آزاد کرتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے سیڑھیاں اترنے لگا جبکہ اس کی جانب فلکہ سا رخ موڑ کے اسے حیرانگی سے دیکھ کے زالے اس کی بات سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی تم مجھ پر سے اپنی نگاہیں ہٹا سکتی ہو کیونکہ ہم لون میں پہنچنے والے ہیں اس کی حیران نگاہیں خود پر محسوس کر کے وہ بینہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجید کی سے بولا تو اللہ شعوری طور پر ہلکا سا گر بڑھا گئی میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں اپنی دہشت پھیلا کے موت کو ایک تماشا سمجھنے والا انسان اپنی بی بی کو موت سے ڈرنے کا سبق کیوں دی رہا ہے اپنی گبراہت پہ اگلی ہی پل قابو پاتے ہوئے سنجید کی سے بولی تو شراب گن کے شہرے کے تاثرات نے فورا تغییر برپا ہوا جیسے کمال مہارہ سے چھپاتے ہوئے اس نے گردن گھوما کے اسے دیکھا جو اس کے بے حد نظی کھڑی اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی سیاہ ساری میں ملبوس اس کا نازک سراپا جبکہ ملائم چہرے پر صدی سرخ لپسٹیک کو دیکھ کے اس کی نگاہوں میں کچھ لمحے قبل کا منظر لہرائیا تو اچانک کو بنا محل کی پرواہ کیے بغیر اس کے چہرے پر جھکتے اس کے ہونٹوں پر بکھرا رنگ چھڑانے لگا لون کی انڈر سے کھڑی زالے اس کی اچانک اس بے باگ حرکت پر لڑکھڑا سی کر بے ساختہ سہارے کے لیے اس کے بازو کو دبوچہ لگنے سے پہلے کہ وہ اسے خود سے دور کر پاتی سبگن کے عقب میں انیا کا فق چہرہ دکھائی دیا تو اس کے مضاحمت کے لیے تیار عذاب جسے سن سے ہو گئے جان گسل لمحات کے بعد جب وہ اسے قدر فاصل پر ہوا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں افگن کے چہرے پر بے ساختہ مسکان پھیل گئی جسے دیکھ کے نہ چاہتے ہیں بزارے کا چہرہ لہو چھلکانے لگا اب شاید تمہیں سمجھ آ گئی ہو کہ میں تمہیں موت چھلنے کا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ہی تمہارے لیے سب سے بڑی موت ہوں جو جب چاہے تمہارے ہونٹوں پر بکھرے رنگ کو چھرانے کے ساتھ ساتھ تمہاری سانسوں کو بھی بند کر سکتا ہوں سرد لہجے میں کہتا ہی اس نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹے سے رگڑا تو اس کے الفاظ تو لہجے زالے کے بطن میں انجانے سے خوف کی لہج دوڑ گئی لیکن اگر ہی لمحے وہ اپنا ازلی خول خود پر چڑھاتے اس کے عقب میں دیکھتی بھولی معاف کیجے گا سر لیکن ابھی آپ میرے ہونٹوں سے رنگ چھرانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سانسے بن کر گئے ہیں آنکھ کے اشارے سے عقب میں کھڑی انیا کو نشانہ بنا کے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی جا تو اب گن بے ساختہ انیا کے جانب مڑا لیکن وہاں سے ہردی زالے موبائل کے سکرین پر اپنا چہہہ دیکھتی ٹیشو سے اپنی بکھری لپسک کو سمیٹتی اپنی منتشری دھڑکنوں کا احتدال ملانے کی کوشش کرتی دل ہی دل میں اسے کوز بھی رہی تھی جو اگباب پھر اسے ہرا گیا تھا لیکن اس کے بعد پورے فنکشن کے دوران وہ ایک بار بھی اس کے حتے نہیں چڑی تھی بلکہ محسوس فرحان کے ساتھ ہی ان کے مہمانوں سے ملنے لگی جن سے اس کی توقع کے مطابق اسے محسوس شراکن عالم کے نام سے متعارف کروایا گیا اور اس کی پذیرائی کی گئی زالے جائیں آپ ان کو بلا کے لائیں ابھی فوٹو سیشن کروانا ہے مہمانوں سے مل ملاب اور کھانے کے بعد جب محسوس فرحان اسے مقاطب کیا تو وہ گر بڑھائی اور ایک تائرانہ نکاح لون میں دوڑائی تو حضر توقع وہ ابھی بھی انیا شرازی کے ساتھ ہی مشکول تھا آنٹی وہ ابھی اپنی پیانسی کے ساتھ مصروف ہیں تو آپ بعد میں انہیں بلوالی جگہ اسے نہیں معلوم تھا لیکن بات کرتے کرتے اس کی نگاہوں اور لہجے میں ایک حسد سا چھلکنے لگا اسے محسوس کر کے محسوس فرحان مدھم سا مذکر آ دی اور پھر ملازم کے ذریع شرافن کو بلوایا لیکن جیسے ہی شرافن ان کے نزدیک آیا تو اس کے ساتھ چپکی انیا کو دیکھ اس کا حلق تکڑوا ہو گیا ہیلو آنٹی وہ اگرچہ ان سے مل چکی تھی لیکن انہیں دوبارہ سے دیکھ کر وہ چہکتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکرات میں سر ہولے سے خم گیا اب گن زالے کو ساتھ لیں اور آئیں ابھی فوٹو سیکشن کا ٹائم ہے نا انہوں نے نرم لہجے میں کہتے ہو زالے کے جانب اشارہ کیا جو اس وقت اس کی بجائے پورے لان کو دیکھ رہی تھی آنٹی آپ کا فوٹو سیکشن پورا شہر دیکھتا ہے مختلف نیوز پیپرز میں آئے گا تو میرے خیال میں اس لڑکی کی شمولیت آپ کے فوٹو سیکشن کو تباہ کر دے گی انہیں آپ نے اندر کی جنرل کو کوئی زادہ دے چھپا نہیں سکی اور کچھ لمحے قبل دیکھے گئے منظر کی کرواہت بیان کر گئی جبکہ اس کے الفاظ سے پیچھو تاب کھاتی زالے قرار اس کے جانب مڑی جب میری اس فیملی میں شمولیت سے اس فیملی کو کچھ نہیں ہوا تو ایک آتھ فوٹو سے میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ تباہی نہیں ہوگی اس لیے آپ ذرا مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے سر ہمیں ادھار دے دیں تاکہ ہم فیملی فوٹو سیکشن مکمل کر سکیں بولنے پہ آتی تو وہ شرابگن سے نہ ٹردی تھی تب ہی وہ بینا کوئی لحاظ رکھے بولی تو بولتی چلی گئی کیونکہ اتنا تو اسا یقین تھا کہ وہ چاہے اسے بیوی نہ سمجھتا ہو لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ اپنی ملازم کو بھی نہیں ڈاڑتا اور ہوا بھی یہی لیکن انہوں نے ابھی دو سے تین تصابیر ہی بنوائی تھی جب اپگن کے پرسنل موبائل پہ ایک مخصوصی رنگ ہوئی تو اس کا ماتہ فوراں ٹھنکا تب ہی فوٹوگرافر کو اشارے سے رکھتا اور جیب سے موبائل نکالتا آن کر کے کان سے لگا گیا آپ کے بھائی لائن پہ ہیں اتھیں جلدی سے بتائیے کہ میں آپ کو حراس کر رہا ہوں دوسرے جانب سے سنائی دیتے ہیں ان الفاظ سے اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا کال فوراں بند کرتے ہیں اس نے میسیس فرحان کو دھیلے سے کچھ سمجھاتے ہیں زالے کا ہاتھ پکڑا اور بینہ کسی کی کوئی پرواہ کیا وہ آرم پہلے سے نکلتا چلا گیا جب یہ سب ساکت نگاہوں سے دیکھتی انیا شرازی تہی داما وہی لان کے وسط میں کھڑی رہ گئی جیسے اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اس کے بے ہنگم کہکین اس کا استقبال کیا پھر یقایا کہ یہ کہکہ کہکوں میں بتا لیا مطلب تی گریڈ شراغن عالم جو کسی پہ ایک نظر ڈالنا گوارہ نہیں کرتا اس کی بیوی اس کی موجودکی میں گنڈے کی آنکھوں کی تعریف کر رہی تھی واؤ سورزو سے ہستے ہوئے اپنے بیڈ سے کھڑا ہوتا اس کے جانت دیکھنے لگا جو ماتے پہ گہرے بل ڈالوں سے خوفوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اپنی بکواز بند کرو گے اس کی حسی پہ تپتے ہوئے وہ غراء کر بولا تو اس نے فورا اپنی حسی کو بریک لگاتے ہو اس کی جانت دیکھا اور پھر یقایا کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں بیسے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے بات کے دوران وقفہ لیا تو اس کے اس حضور سسپینس پہ اس نے اکتا کر اس کی جانت دیکھا کہ اپنی آنکھوں کی ایک تصویر بنا کے بھابی کو خباسہ سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا جب وہ اس کے جانت لپکا دیدی تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کے پہلو میں مارا تو وہ کراہ اٹھا میری ڈاکٹر کے ہسپٹل نے مجھ پر تشدد مت کر سالے وہ دبی دبی آواز میں چلائیا اب اگر تمہیں میری بیوی کا نام لیا تو میں نام و نشان مٹا دوں گا اور یہ بات یاد رکھو کہ بالاج مصطفیٰ کے زرشے سے ملنے میں فقط دو ہی دن باقی رہ گئے ہیں اس لئے میری بیوی کے اپنی آنکھوں اس سے پسندیر کی کو بھولو اور آنے والے وقت کی تیاری کرو اسے یوں ہی گردن سے دبوشتے اس نے سرد لحظے میں اسے بہت کچھ باویے کروایا تو وہ گھوم کے اس کے حسار سے نکلا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات تو بتا اپنی گردن سہلاتے ہوئے وہ بولا تو اس نے سوالیاں نکاحوں سے اس کی جانت دیکھا تو نے باقی ارینج میریج کی ہے نا اس کی انداز پر نہ چاہتو ہے بی چھرابگن کے چہرے پر مسکان پھیل گئی لیکن اس سے قبل کے وہ سے کوئی جواب دیتا دروازہ کھولتے زرشے اور اس کے ساتھ زالے اندر داخل ہوئیں تو وہ نہ محسوس انداز میں بلیک ایگل سے پاس لے پر ہوا میں آپ کو دھون رہا ہوں زرشے کو دیکھتے اس نے گویا اپنی موجودتی کا دپاکیا لیکن زرشے اس وقت اس کی وہاں موجودتی کو نہیں جج کر رہی تھی بلکہ اس کا سارا دھیان اس وقت اپنے ساتھ کھڑے زالے کی طرف تھا لالا بھابی اچانکہ وہ چلا کے کہتے زالے کے لہراتے ہوئے وجود کی جانت بڑھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے تھام تھی اس کی ناک سے نکلنے والا لہور ٹپکتے ہوئے زمین پر جا گرہ اسی لمحے آپ گنہ آگے بڑھ کے اس اپنی باؤں میں ساماننے کی صحیح کی مگر وہ پھر بھی اس کے بھربری ریت کی مانن بکھرتے وجود کے ساتھ نیچے فرشے بیٹھتا چلا گیا چھئی تو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ اپیسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا جن ملوں گے آپ سے اگلی اپیسوٹ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ